وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُونَ جو قطرے شرمگاہ میں رکے ہوتے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرے اس کا مختلف طریقوں سے حل نکلاتا ہے کہ کھانس لے دائیں بائیں مطلب وزن ڈالے یا کھڑا ہو جائے پھر بیٹھے پھر کھڑا ہو پھر بیٹھے ایک دو مرتبہ کھڑا ہو کر بیٹھنے سے جو رکے وہ قطرے ہیں وہ نکل جائیں گے یا شرمگاہ کو دبانے سے وہ قطرے نکل جائیں گے اتل امکان کوشش کرنے کے بابوجود اگر اس کو یہ پتا ہے کہ قطرے پھر بھی نکلتے ہیں ٹھیک ہے اور تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کتنی دیر تک نکلتے ہیں یعنی پانچ منٹ دس منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد نکلتے ہیں تو ایسی صورت میں انڈر ویر پہنے اور انڈر ویر کے اندر ٹیشو وغیرہ رکھ لے اور سنجار نماز سے کم از کم دس پندرہ منٹ پہلے کر لے تو جیسے ہی وہ قطرے نکل جائیں بھی آتے رہتے ہیں یعنی رکتے ہی نہیں تو پھر وہ بندہ معذور ہے وہ اسی طرح نماز پڑھتا رہے گا دوسری نماز تک کے لیے اس کا وہی وضو برقرار رہے گا قطروں کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا وہ گسل تو بہرحال ہے ہی نہیں گسل اس پر لازم نہیں ہوتا یہ لیسدر قطرے جو پشاب کے بعد نکلتے ہیں ان کو ودی کہتے ہیں اسی طرح منی کا معاملات ہیں کہ منی جو ہوتی ہے وہ جیسے ہی نکلے گی تو گسل فرض ہو جائے گا مگر ہمارے ہاں مزی کو منی سمجھتے ہیں تو منی کے معاملات ہو بہو ودی کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر ہنسی مزاک میں یا کوئی چیز ایسی دیکھ لی شاہوت پیدا ہوئی بیوی سے بات چیت کرتے ہوئے قطرے نکل گئے تو اس کو کہتے ہیں مزی مزی سے نا مزی کی قطرے ہیں تو مزی کی قطرے سے بھی صرف وضو ٹوٹتا ہے اور گسل فرض نہیں ہوتا اور منی سے گسل فرض ہو جاتا ہے تین چیزیں ہیں پشاب کے بعد جو لیسدر قطرے نکلتے ہیں اس کو ودی بولتے ہیں اور جو گفتگو کرتے ہوئے یا کچھ چیز دے کر شاہوت سے قطرے نکلتے ہیں اس کو مزی بولتے ہیں اور منی جو ہوتی ہے وہ انسان کے جسم سے اس انداز سے نکلتے ہیں اس کے بعد آزا سارے ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو منی سے گسل فرض ہوتا ہے مزی سے ودی سے گسل فرض نہیں ہوتا